اسلام علیکم فلاس افشل لیکچرز کے اندر ہم لوگوں نے ایش ٹی ایمل کے بارے میں پڑھا ایش ٹی ایمل کی کچھ ہم نے ویب پیج بنایا ویب پیج کے اندر ہم نے کچھ ٹیکسٹ کو موف کر کے دیکھا ٹیکسٹ کے ہم نے مختلف سٹائلز بنا کے دیکھے ہم نے یہ دیکھا ٹیکسٹ کو موف کس طرح سے کرنا ہے اور ہم نے ہیڈنگ اس طرح سے بنانی ہے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائیں اور آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے وہ بھی بہت ہی ایزی کام ہے جس کے اندر سے ہم یہ پڑھیں گے کہ آپ ایک ویب پیج کی اندر ایمیج کو کس طرح سے لگا سکتے ہیں اور دوسرا کہ ہم ایک ٹیکسٹ کا ہائپر لنک کس طرح سے بنا سکتے ہیں ہائپر لنک کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہائپر لنک ایک ایسا ٹیکسٹ ہے جو آپ کے ویب پیج کو یا کسی خاص پورشن کو لنک کر رہا ہوتا ہے مطلب جب آپ اس ٹیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں تو نیکسٹ ویب پیج اوپن ہو جاتا ہے تو یہ چیز ہم اسے ہم کیا کہتے ہیں یہ ہائپر لنک ہے تو یہ دو چیزیں ہم پڑھیں گے ہائپر لنک اور دوسرا ایمیج کو کس طرح سے یوز کرنا ہے یعنی کہ ایمیج کو اپنے ٹیکسٹ کے اندر کس طرح سے لگانا ہے اور اس کے علاوہ ہم کچھ اور ایک آدھا جو ٹیگ ہے ایش ٹی ایمل کا ٹیکسٹ کے حوالے سے وہ بھی دیکھیں گے یعنی کہ ہم یہ کر لیتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایش ٹی ایمل میں پیرا گراف کے لئے کیا کرتے ہیں پیرا گراف جب ہم نے لکھنا ہو پورا تو اس کے لئے کون سا ٹیک ہے یا ہم نے اپنے ٹیکسٹ کو سٹرونگ کرنا ہو تو اس کے لئے کیا ٹیکسٹ ہے تو یہ چیزیں آج ہم دیکھتے ہیں ایمیج کو آلائن کریں گے یہ سب چیزیں اب ہم کرتے ہیں کلاس یہ پچھلے جو ہمیں لیکچر کے درمیان دوران جو ہم نے تھوڑے سے ٹیکس پڑھے تھے یہ وہ ٹیکس ہیں اور اب ہم جو نیا کام کرنے جا رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایمیج بنائیں گے ایمیج لگائیں گے اور ہائپر لنک بنائیں گے تو اگر میں آپ کو دکھاؤں پچھلا پیج ہمارا یہ تھا میں سب سے پہلے اس کا بیکگراؤنڈ ریموو کر رہا ہوں تاکہ ہمیں ذرا تھوڑا سا سمجھ آئے اور آسانی رہے صرف بیکگراؤنڈ کلر لکھ لیتے ہیں بیکگراؤنڈ بیجی کلر سوری یہ اس کا وہ ہے پروپرٹ ایپریبیوٹ ہے اور اس میں میں کر لیتا ہوں اس کے لیٹس پوچ میں کہتا ہوں یلو دیکھتے ہیں کیا آتا ہے یلو بیکگراؤنڈ ہو گئے ٹھیک ہے تو اب ہم نے ہائپر لنک کرنا ہے ہائپر لنک کے لیے میں ہیڈنگز ہٹا رہا ہوں ساری اور یہ لکھتا ہوں اس کے لیے جو ٹیگ ہے وہ ہے ہائپر ریفرنس اس کے اندر میں لکھ رہا ہوں ٹھیک няя مجھے ٹھیک رksam ھء ہÍ میں نے جب کیا تو یہ دیکھیں کونسا ویب پیچ پولم کیونکہ میرے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے اس وقت اس وجہ سے میرے پاس یہ اوپر نہیں ہو رہا لیکن یہاں پہ گوگل کی طرف چلا گیا اسی طرح یہاں پہ آپ کوئی بھی لکھنا جائیں کوئی بھی ریفرنس ڈال دیں آپ یہاں پہ کہیں کہ www.kfueit.edu.p کہ آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو کر کے دیکھتے ہیں ہم یہ آپ کیا کہتے ہیں یہ گوگل کیونکہ میں نے ہٹایا نہیں تھا لیکن یہ وہیں پہ میں نے اسے سیو نہیں کیا تھا اور اسے یہ آپ ہائپر لنکس جتنے مرضی چاہے بنا سکتے ہیں جتنی وہ کرنا چاہے یہ kfueit link اور یہ اس پہ open ہو گیا جتنے مرضی ہائپر لنکس بنانا چاہے آپ کو کوئی اس میں دکت نہیں ہوگی آپ ارام سے بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بنانے میں اس کو میں فرض کیا میں دس دفعہ لکھنا چاہتا ہوں تین دفعہ لکھ رہا ہوں تو تینوں دفعہ میں مختلف ٹیکس لکھ لیتا ہوں گوگل ہو گیا اور تیسری دفعہ یاہو ہو گیا اور اس کو میں جب پیچھے جا کے ریلوڈ کرتا ہوں تو تینوں آگئے لیکن اب جس میں آپ دیکھیں کہ جب بھی میں کھولوں گا تو کھولے گا kfueit اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ میں اس کو جو میں نے link دیا گا وہ kfueit یہاں میں google.com لکھ دوں گا تو یہ google.com کھولے گا لیکن آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھی تھی یہ ایک ہی لائن میں آ رہا تھا تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مختلف لائنس کے اندر آئے تو میں اس کو بی آر میں نے آپ کو بتایا تھا بریک کے لیے ہوتا ہے یا میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ سپیس کے لیے آئے سپیس کے بعد آئے تو میں کیا کروں گا یہ n b s p یہ لکھوں گا تو یہ میں اگر چار پانچ دفعہ لکھ لیتا ہوں control c تو یہ ہر دفعہ ایک سپیس آئے گا ٹھیک ہے یہ یہ دیکھیں سپیس آ گیا اور اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ نیو لائن میں پہ چلا جائے تو میں اس کے بعد فرس کے یہاں پہ اس کو بی آر کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا نیکس لائن پہ چلا جائے گا یہ اتنا سا اس طرح سے ہوتا ہے یعنی کہ اس میں اب ہم نے یہ بھی دیکھ لی ہے کہ ہم نے نیو لائن پہ کیسے جانا ہے اور اپنے ٹیکس میں سپیس کیسے دینی ہے یا اپنے ویب پیج کے اندر سپیس کیسے دینی ہے اب بار ہی ہے کہ ہم نے image کس طرح سے لگانا ہے تو اب ہم image لگا کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے image کو کس طرح سے use کرنا تو کلاس اس lecture کے اندر میں نے ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتانی تھی وہ یہ کہ جو میرا پچھلے lecture کے اندر میں نے ایک use کیا تھا move کا ٹیکس جو کہ move کر رہا تھا جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ left to right جا رہا تھا تو میں میں نے کیا کیا بیسکلی پہلے کیا کر رہا تھا right to left جا رہا تھا جیسے یہ اس طرح سے تھا تو جب میں نے اس کو direction set کرنی تھی تو میں نے اس کے اندر ایک attribute لگ دیا مارکی کا direction equal to یہ write کر دیا بیسکلی یہ خود automatically left ہوتا ہے تو اچھا میں ایک اور چیز میں ctrl s press کر دیتا ہوں پہلے ایتیاتن مجھے اس چیز کی عادت بھی ہے تو آپ لوگ بھی جب ویب پیج کو upload کریں گے تو update کریں گے تو آپ پہلے ایک دفعہ save کریں گے پھر اس کے بعد جا کے یہاں پہ change جائے گا اب دیکھیں right to left ہو گیا تو اس طرح سے ہوتا ہے خیر اب میں نے آپ لوگوں کو جو بتانا تھا وہ image کس طرح سے لگاتے ہیں تو اس کے لیے جو tag use ہوتا ہے image کا ہوتا ہے اور image source source equal to یہاں سے ہم نے source کس طرح سے اٹھانا ہے یہ میرے پاس web page پڑھا ہے right click کیا میں اس کی properties میں گیا properties میں میں نے جا کے دیکھا کہ یہ web page پڑھا ہے c desktop اور web page اب میں اسے بند کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کی اس کی وہ format دیکھتا ہوں کہ کون سا ہے بلکہ میں اس والے کو کر لیتا ہوں یہ ہے format ہے ali.png جا کے اس طرح سے tag کو use کروں گا تو دیکھتے ہیں کہ output کیا آتی ہے یہ image یہاں پہ show ہو گئی ہے تو اس طرح سے آپ image بھی لگا سکتے ہیں image کی height اور width بھی set کر سکتے ہیں یہ آپ کو u ہے کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے تو اس کے بھی attributes اسی کے اندر ہی آپ لکھیں گے height اور ڈیسٹیک کو آپ close نہیں کریں گے height اور width equal to 200 اسے ہم 300 لکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں size change ہو گا تو اس طرح سے ہم size بھی change کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں تو کلاس ہم نے ابھی height ویٹ بھی کر کے دیکھ لیا اب میں تھوڑا سا ایک اور کام کرنے چاہا رہا ہوں یہ ہم نے text کے ساتھ hyperlink بنایا تھا ہم ہم کیا کرتے ہیں ہم image کے ساتھ hyperlink بناتے ہیں اور image کو move بھی کرواتے ہیں تو simple یہ ہی ہے کہ میں اس کو ctrl c کر کے فیلحال ادھر paste کر دیتا ہوں ایک دفعہ تاکہ یہ move بھی کریں تو یہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ move کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو yes یہ move کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہو گیا اب دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کو hyperlink لگا سکتے تو اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ہم a href equal to https column www.google.com تو یہ اور اس tag کو بند کر دیں گے تو اب اس کو میں کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے تو یہ آکے دیکھیں یہ hyperlink بن چکا ہے تو اس میں click کرتا ہوں تو www.google.com اب ایک اور چیز آتی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں یہ click کر رہا ہوں تو یہ next page پہ کھلنا چاہیے next step پہ کھلنا چاہیے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا اس کے لیے میں ایک اس کے اندر attribute لکھوں گا اس کا target equal to underscore blank ٹھیک ہے جس میں یہ اب میں اسے click کرتا ہوں target کے spelling میں نے تھوڑا سے غلط لکھ دیا تھے جس کی وجہ سے ہو نہیں رہا تھا تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ spelling غلط نہیں ہونے چاہیے کسی بھی صورت اب یہ دیکھیں next page پہ next step پہ جا کے open ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں اس پہ اسی طرح سے آپ web page کی اوپر image لگا سکتے ہیں image اس کو move کر سکتے ہیں تو یہ simple سا task تھا ابھی تک کے لیے اتنا ہی آگے آنے والی lectures کے اندر ہم اور چیزیں دیکھیں گے اور چیزوں کو ہم نے کس طرح سے کرنا آگے ہم list بنانا بھی دیکھتے ہیں کہ ہم list کس طرح سے بنانی ہے HTML کو use کرتے ہوئے اب تک کے لیے اتنا ہی آگے فالو کرتے رہیں چینل کو تاکہ آپ کو ہرانے والی ویڈیو کا پتہ دیں goed سکتے ہیں موسیقا موسیقی